اور یہ پشتاوہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ابرندر سنجی بھی یہ بات کر رہے ہیں آج وہ لوگ جو کھڑے ہوکے اچھاتی ٹھوکی یہ کہا کرتے تھے کہ میں نیو کر دیوں گا میں نیو کر دیوں گا میں نیو کر دیوں گا آج جنتہ انتظار کر دی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے ان کے چپالوں ہیں تاکہ ان سے عصاب لیا جا سکتے اگر وہ اتنے طاقتور ہیں بلوان ہیں تو میں کہنا چاہوں گا ان کو حریانہ کی جنتہ کو فیس کرنا چاہیے ہریانہ کی چپال پر بیٹھے کسان کو فیس کرنا چاہیے ہریانہ کی خیت کے اندر کام کر دے کسان کو فیس کرنا چاہیے یہ چیئے طور پر منورلال جی کی ذرکار اس پر کڑا سمیان لکھتی ہے یہ منورلال جی خود ایماندار بیکھتی ہے ایماندار اسے بھی پردیش کی سیوہ کر دیں گے ورش دوزار چوبیس میں جہاں دیش میں عام لوگ سوا کے چناؤں ہیں وہیں بات کرے ہریانہ میں بھی بیدھان سوا کے چناؤں نزدیک ہیں ایسے میں کئی طرح کی راجتک سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں بات کرے بھارتے جنتہ پارٹی جنرلال جنتہ پارٹی یہ گڑبندن سرکار پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ گڑبندن ٹکے گا یا ٹوٹ جائے گا چناؤں سے پہلے ٹوٹے گا کیا سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کسی طرح کا بیواد ہوگا جو وپکش کی پارٹی ہیں وہ کیا کچھ کر پائیں یہ تمام سوال ہیں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں چودری عدتے دیوی لال چوٹالا چناؤں آنے والے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی جنرلال جنتہ پارٹی گڑبندن میں ہے لیکن گڑبندن پہ کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں کئی باری جنرلال جنتہ پارٹی جو شیش نیتر پہ ہیں ان پر بھی بھرشتہ چار کو لے کر اکھ مکھے منتری پر بھی آروپ لگتے ہیں الگ الگ طرح کے بھرشتہ چار کی بات آتی ہے یہاں تک کی تحصیل میں بھی بھرشتہ چار کی ہے الگ الگ گھوٹالیں ہیں دھان گھوٹالہ ہے سرسو گھوٹالہ ہے شراب گھوٹالہ ہے کئی طرح کے ایسے معاملے سامنے ہیں دیکھئے شوشل میڈیا میں اکھواروں میں بھوگوں کی چرچاؤں میں ایسے سننے میں ملتا ہے اگر کہیں کوئی چیز ہے تو شراب گھوٹالے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی جان سرکار نے کروائی ہے اور چل بھی رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز اگر آتی ہے سنگیان میں اچھی طور پر منورلال جی کی سرکار اس پر کڑا سنگیان لیتی ہے یہ منورلال جی خود ایماندار بکتی ہیں ایماندار اسے پردیش کی سیوہ کر لے ہیں اور یہاں کوئی برسٹہ چار نہیں کر سکتا کوئی بہنی ہے پہلی سرکار ہے جو بہمکت سرکار ہے میں یہ مانتا ہوں لوگ جاگروپے حریانہ حریانہ کی لوگ ہمیشہ فینسلہ لیتے ہیں بہت سٹیک اور صحیح فینسلہ لیتے ہیں کئی دفعہ کئی فینسلے بہتہ میں لیے جاتے ہیں حریانہ کی جنتہ نے جو سنٹل حریانہ ہے اس کی جنتہ نے بہتہ میں ایک فینسلہ لیے جس پہ آج ان کو پشتاوا ہے اور یہ پشتاوا میں نہیں کہہ رہا اور ایماندار سنگھ جی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں آج وہ لوگ جو کھڑے ہوکے چھاتی ٹھوک کے یہ کہا کرتے تھے کہ میں نیو کر دیوں گا میں نیو کر دیوں گا آج جنتہ انتظار کر دیئے کہ وہ سڑکوں پہ آئے ان کے چپالوں میں آئے تاکہ ان سے اسحاب لیا جا سکے یہاں نہ آکر وہ راجستان کبھی چھتیس گڑ کبھی کہیں بار لوگ لوگ بجانے کام کر رہے ہیں اگر وہ اتنے طاقتور ہیں بلوان ہیں تو میں کہنا چاہوں گا ان کو حریانہ کی جنتہ کو فیس کرنا چاہیے حریانہ کی چپالوں پہ بیٹھے کسان کو فیس کرنا چاہیے حریانہ کی نوجوان کو فیس کرنا چاہیے جس کو انہوں نے برگ لانے کا کام کیا جس کو سبج باگ سب نے دکھانے کا کام کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جنتہ کو بڑا کڑا سنگیان لیتے ہوئے حریانہ کو اگر مجبوط بنانا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اچھی سرکار بھیبک سرکار آج بتاؤ پچھلے نو سال سے سرکار چل رہی ہے کسی کی ایک قلعہ زمین کبزے ہوئی تو بتاؤ کسی کی کوئی دکان پر کبزہ ہوئی تو بتاؤ کسی کے ساتھ کوئی مارگ اٹھائی ہوئی تو بتاؤ یہ پہلے پورو کی سرکاروں میں تو ہمیشہ یہ پرچے در جواد کرتے تھے یہ زمین کبزہ کر لیئے کوٹھی کبزہ کر لیئے مگان کبزے کر لیئے دکان کبزے کر لیئے یہ جو بہہ تھا ٹیرر تھا آم جن کے بیچ میں چاہ وہ شہری ہو چاہ دھیاتی لوگ ہو وہ جو ڈر ہے یہ سرکار نے نکالنے کا کام بات کرتے ہیں چودری بریندر سنگھ کے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کہ سرکار کو گھیرنے میں یا درشن چوٹالہ کی جس طرح کی کاریم ہی تھی رہی ہے اس کو سوال وہ بھی اٹھا دے رہے لیکن چودری بریندر سنگھ خود اگرم کی بات کرے راجنیفی طور پر لمبہ ان کا کارکال رہا ہے اور کئی سرکاریں انہوں نے دیکھئے اس سے پہلے کانگریس میں جب تھے تو وہاں بھی وہ کہا جاتا ہے کہ بلیک بیلنگ کی راجنیتی کرتے رہے کی مجھے فلانا پت دو نہیں تو میں چھوڑ دوں گا اب بھارتی جنتہ پارٹی میں جب سرکار ہے تب تو پورا چل رہا ہے اب جب چناؤ پاس آ گئے ہیں تو کہی نہ کہیں اسی ڈھرے پر پھر کام کر رہے ہیں ریلیو میں کئی سی طرح کی شگوفے چھوڑ دیتے ہیں کئی بر ایسا اندیشہ دیتے ہیں لوگوں میں اس طرح کا برہم دیتے ہیں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ دوں گا اگر میری بات نہیں ہوئی اور کہیں نہ کہیں یہ بھی چل چائے کہ دوبارہ کانگریس میں گھر واپسی کر سکتے ہیں کسی اور پت کے یا شرط کے اس میں اور بلیک میلنگ کی راجنی نہیں کر رہے ہیں دیکھئے بہت سامادار بیٹھتی ہیں چار بیٹھل سیم میری تو جتنی عمر ہے اتنا ان کا راجنیتی تغربہ ہے تو میں تو ان پر کوئی ٹپڑے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ان کا ویک تکت معاملہ ہے جو انہوں نے باتیں رکھی ان کی ویک تکت سوچ ہے وہ کیا کریں گے وہ ان کا ویک تکت فینسلہ ہے پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بہت سلجے ہوئے انسان ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی غلط فینسلہ نہیں کریں گے جو کریں گے وہ صحیح فینسلہ کریں گے اور جو فینسلہ جنتہ کے حقہ ہوگا یا اس کے علاقے کے حقہ ہوگا جو سماج کو دیکھے وہ فینسلہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو سماج کے اندر رہتے ہیں جو سماج کو دشا انگردیش دیتے ہیں جو سماج کو ایک آئیڈیل ہیں جو وہ لوگ میں مانتا ہوں کہ کبھی بھی کوگل بیانوازی ہیں یا کوئی تیجنا میں یا بڑا اُدھ سکھ ہو کے بیان نہیں دیتے ہیں وہ بہت ریفائنڈ کالٹیشن موسیقی موسیقی